پاک کی توہین کے معاملے میں صداد چترویتی ارخ سمیر کے خلاف پہلا ایف آئی آر ممبئی سے قریب نالہ سوپارہ میرا بہندر کمیشنیٹ میں درچ کیا گیا ہے بتا دیا آپ کو کہ اس ایف آئی آر میں صداد چترویتی پر یہ الزام عید کیا گیا ہے کہ اس نے جو ہے باز آفتہ طور پر مسلمانوں کے مذہبی کتاب پوران شریف کی توہین کی ہے اور بے حرمتی کرنے کے بعد اس کا ویڈیو بنایا ہے اور مسلمانوں کو اس متعلق چائلنج بھی کیا ہے ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد مسلمانوں میں گم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی اس کے بعد مسلم تنظیموں نے اس کی مذہبت بھی کی تھی لیکن نالہ سوپارہ میں ایک سماجی خادم نے باز آفتہ طور پر اس عمل کے خلاف ایف آئی آر درچ کروایا ہے اور پولیس نے ٹو نائنٹی فائی کے تحت ایف آئی آر درچ کر لی ہے بتا دے آپ کو کہ سمیر ایکس مسلم نام سے یوٹیوب بھی چلاتا ہے اور یوٹیوب پر ہی اس نے ویڈیو ڈالا تھا جس میں قرآن پاک کی توہین کی گئی تھی اس معاملے میں ممبئی میں بھی مسلم تنظیموں نے باز آفتہ طور پر یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کے خلاف احتجاج کر کے اور ایف آئی آر درچ کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن ممبئی میں کوئی بھی ایف آئی آر درچ نہیں کی گئی جبکہ متصلہ نالا سوپارہ میں ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے اور یہ ایف آئی آر درچ کروای ہے احمد یوسف نورانی میمن نامی شخص نے درچ کروای ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے جو ہے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروع ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں ضروری کاروائی کی جائے جس کے بعد پولیس نے ان کا اقبالیہ بیان درچ کرنے کے بعد یوٹیوب کی لنک انہوں نے دی اور تمام جو دستاویزات ہیں صداد چترویدی کے خلاف وہ تمام دستاویزات دیئے صداد چترویدی جو ہے یوسف علی قریشی ہے اور اس نے جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنے مرتد ہو گیا ہے اور اس نے بازابطہ طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نفرت اب شروع کر دی ہے اور یہی نفرت انگیزی کا جو ہے نتیجہ تھا کہ اس نے قرآن کی بہرمتی کی جس کے بعد جو ہے اتر پردیش میں یہ ثانیہ ہوا لیکن یوٹیوب اور شوشل میڈیا کی جو لنک ہے وہ تمام جگہ پر محسر آتی ہے اور اسی لئے جو ہے مسلمانوں نے اس پر احتراز کیا اور بازابطہ طور پر آج نالہ سوپارہ میں پہلی ایف آئی آر درچ کی گئی ہے صداد چترویدی کے خلاف اور اس معاملے میں جو ہے پولیس تفتیش کر رہی ہے اس معاملے میں پولیس آگے کی جو کاروائی کرے گی وہ تو ضروری ہے لیکن جو معاملہ درج ہوا ہے یہ نالہ سوپارہ میرا بہندر ویرار کمیشنیٹ میں ہوا ہے اور اس کی جانت جو ہے اب پولیس کرے گی جہاں کے انصاف کی